نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دے نیربہ نے اپنی جان جانے آفرین کے سپورٹ کر دی سوشل میڈیا نے نیربہ بھائی کو لطار کر رکھ دیا بھارت کے گزشتہ 35 دنوں میں سینکٹو میزائل تجربے نکھا موڈی سرکار اور بھارتی افواج کو دھچکا پاکستان پر حملے کا خواب چکنا چھو بھارتی فوج پاکستان کے سامنے کامپنے لگی پاکستان کے جوہری ہتھیار بھارت کو برباد کر گئے موکی کھانے کے بعد نرندر موڈی پاکستان کے سامنے گڑ گڑ آنے لگا اس کے علاوہ بتائیں گے کہ بھارتی فضائیہ نے مسلسل چوتھی بار ایسا کون سا میزائل تجربہ کر ڈالا جس کی ناقامی سے بھارت کو جگہ سائی کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے ناظرین اکرام بھارت ایک اور ناقامی سے دوچار ہو گیا ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں موڈی سرکار پر سختاتاری راجنات اور نرہوانے بھارتی فوج کو برباد کر ڈالا موڈی کا پاکستان پر حکمرانی کا خواب چکنا چور ہو گیا گزشتہ ایک مہینے میں بھارتی میزائل کی لا تعداد میزائل تجربہ ناقام موڈی سرکار کو بڑا جھٹکا کروز میزائل نربح قاتل جربہ چوتھی بار بھی زمین بوس ہو گیا وارے انڈیا تیرے کیا کہیں بھارت سوشل میڈیا پر بھی زلیل و رسوہ ہو گیا ناقام نربح میزائل کا نام نربح بھائی رکھ دیا گیا بھارت کے اپنے بھونڈے دعوے ہی ناقام جو سی جانے بھارت کے اپنے بھونڈے دعوے ہی نام نہاں سیکولر بھارت کے لیے تباہی لے آئے بھارتی جنگی جوش پاش پاش ہو گیا پاکستان کی جوہری طاقت نے بھارت کی اینٹ سے اینٹ پچھا دی بھارتی آرمی چیف نے پاکستان اور چین کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے عالمی دفاعی اداروں نے بھارت کی تباہی کو یقینی بنا دیا ناظرین اقرام بھارت کو ایک اور جگہسائی کا سامنا پڑ گیا جس کے بعد بھارت کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہا ہمسایہ ملک بھارت نے ایک بار پھر پاکستان پر چڑھائی کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور ناقامی کا سامنا کرنا پڑا دوسرے کا مو لال دے کر اپنا مو تھپڑ مار کر لینے والی بات انڈیا سچ کر دکھائی تفصیلات کے مطابق بھارتی کروز میزائی نربح لانچ کے فوری بعد ہی تباہ ہو گیا ہزار کلومیٹر طویل حدف کو نشانہ بنانے والے میزائی نے چند میٹر بعد ہی اپنے ناخارہ ہونے کا عملی ثبوت دے دیا اور فضا میں بلند ہوتے ہی چند لمحوں میں ہی گر کر تباہ ہو گیا پاکستان کے پاس جدید میزائی ٹیکنالوجی بھارت کو ہمیشہ چھپتی رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی میزائی ٹیکنالوجی میں اضافہ کرتے ہوئے اٹیک کروز میزائی کو چوتھی مرتبہ تجربہ کیا جو ناقام چہتا اس زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائی کا نام نربح رکھا گیا تھا جسے اب سوشل میڈیا پر نربح بھائی کے نام سے پکارا جا رہا ہے میزائیل اڑیسہ کی چاند پورٹ ٹیسٹ رینج سے داگا گیا تھا مگر وہ صرف ایک سو اٹھائیس کلومیٹر سفر ہی تحقر پایا سفر کے جس پوائنٹ پر سے اس نے موڑ لینا تھا وہ نہ لے سکا اور ناق کے بالکل نیچے گرنے لگا جس پر اسے خودکار تباہی کے موڑ پر ڈال کر تباہ کر دیا گیا بھارتی میڈیا کے مطابق روز میزائیل کسی تقنیقی خرابی کے باعث اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا یہ پہلے مرتبہ نہیں جب بھارت کی دفاعی صلاحیتوں میں ناقامی دنیا کے سامنے آئی ہو یہ میزائیل امریکی خواک میزائی اور روز کے ایس ایس این ٹونٹی سیون کی طرز پر بنایا گیا تھا مگر جب اسے تجربہ کرنے کے لیے لانچ کیا گیا تو یہ چند لمحوں کے اندر ہی گر کر تباہ ہو گیا اور یہ لانچنگ والی جگہ پر ہی آن گیا تھا پچھلے پینتیس دنوں میں انڈیا نے میزائیل کے کل دس تجربے خیئے ہیں اور ان میں سے ایک تجربہ بھی کام جاب نہیں ہوا جبکہ اقیلے اقلوتے نربہ بھائی کے چار ٹیسٹ کیے گئے مگر وہ بھی جہاں بھر نہ ہو سکا اور اپنی جان جان آفرین کے سپورد گردی اس میزائیل کی رینج ٹیسٹ کے لیے ایک ہزار کلومیٹر تیہ کی گئی تھی لیکن اس سے قبل ہی میزائیل زمین پر آ گیا اور اس حوالے سے انڈین دفاعی سائنس دانوں کا کہنا تھا کہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے میزائیل ناقام ہوا ہے مگر اس حوالے سے انہوں نے مزید کوئی بات نہیں کی حیرانی کی بات ہے کہ نربہ بھائی کو بھارتی سائنس دان دوہزار ساتھ سے اب تک تیار کرنے کی مہم پر لگے ہوئے ہیں مگر یہ آج تک تیار نہیں ہو سکا سوپر سونک نربہ میزائیل کا پہلا تجربہ مارچ دوہزار تیرہ میں کیا گیا لیکن وہ کامجابی کے بنیادی خطوط پر پوری طرح نہ اتر سکا ہے جس کے بعد دوہزار چودہ میں اس کے تجربات کیے گئے جس میں کسی حد تک کامجابی حاصل ہوئی لیکن مجموعی طور پر میزائیل تجربہ ناقام رہا اور اب ایک مرتبہ پھر میزائیل کا تجربہ مطلوبہ نتائج دینے میں ناقام رہا ناظرین انڈین میزائیل کی تجرباتی ویڈیو سوشل میڈیا پر اتنی وائرل ہوئی کہ ہر طرف انڈین میزائیل کی میمز نظر آتی ہیں سوشل میڈیا صارفین نے انڈیا کے اس تجرباتی میزائیل کی ناقامی پر دلچسپ تفسرے کیا اور بھاند بھاند کے جملے کہے تاہم متعلقہ انڈین حکام نے شرمندگی کی وجہ سے اس ناقام ٹیسٹ کے حوالے سے ٹیکنیکل ایشو کے علاوہ کوئی بھی اور بات نہیں کی تاہم دو ہزار سات سے اب تک لگ بھگ تیرہ برس کی تیاری کے بعد بھی اگر بھارت میزائیل بنانے میں کامشاب نہیں ہو سکا تو اب انہیں کسی اور کام کی طرف توجہ دینی شاہیے بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت کی مشرقی ریاست اڑیسہ کے ساحل سے نربہ قروز میزائیل کو فضا میں بھیجا گیا جو اڑان کے دو منٹ بعد ہی زوردار دھمکے سے پھٹ گیا جبکہ کروز میزائیل نچری پر واز کر رہا تھا بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستان کے لینڈ اٹیک کروز میزائیل بابور کے مقابلے میں نربہ میزائیل کا تجوربہ کیا گیا تھا تاہم بھارتی سائنسدانوں کو اس میں مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ بھارت نے روس کے تعاون سے سپرسونک براہموس کروز میزائیل بنا رکھا ہے جو صرف دو سن نوے کلومیٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے ناظرین بھارت نے ہمیشہ ہی پاکستان کا مقابلہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے اور یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میزائیل کی طاقت میں بھارت سے آگے ہے نربہ میزائیل سے قبل بھارت کو اور بھی کئی میزائیل ٹیسٹ بری طرح ناکام ہیں بھارت کا میزائیل سیریز اگنی تری کا تجربہ بھی پہلی ہی آزمائش میں ناکام ہو گیا تھا جو ویلیسٹک میزائیل دے جانے کی صلاحیت رکھتا تھا بھارت نے 2009 میں اگنی ٹو میزائیل کا تجربہ کیا تھا جو مطلوبہ نتائج دینے میں ناکام ہوا تھا دنیا بھر میں جوہری اور روایتی ہتھیاروں کی صورتحال پر نظر رکھنے والے سویڈن کے سٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک سال کے دوران اگرچہ مجموعی طور پر دنیا بھر میں جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے لیکن تمام جوہری ممالک اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو جدید بنانے کے لیے گامزن ہیں ریپورٹ کے مطابق نا جوہری ممالک امریکہ روس برطانیہ فرانس چین بھارت پاکستان اسرائیل اور شمالی کوریا کے پاس جنوری دو ہزار بیس تک مجموعی جوہری ہتھیاروں کی تعداد تیرہ ہزار چار سو تھی جبکہ یہ تعداد پچھلے سال دو ہزار انیس کے مقابلے میں کم ہے جو کہ تیرہ ہزار آر سو پینسر تھی ریپورٹ کے مطابق دو ہزار انیس میں چین کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد دو سو نوے تھی جو روان سال جنوری میں بڑھ کر تین سو بیس ہو گئی جبکہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد اس سرسے میں ایک سو ساٹھ ہو گئی ہے ریپورٹ کے مطابق دو ہزار انیس میں پاکستان کے پاس ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ جوہری ہتھیار تھے دوسری طرف جنوبی ایشیا کے دوسرے جوہری ملک بھارت کے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد روان سال جنوری تک 150 کے قریب پہنچ گئی ہے جبکہ 2019 میں بھارت کے پاس 130 سے 140 ہتھیار تھے ریپورٹ کے مطابق نو جوہری ممالک امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس، چین، بھارت، پاکستان، اسرائیل اور شمالی کوریا کے پاس جنوری 2020 تک مجموعی جوہری ہتھیاروں کی تعداد 13400 تھی جبکہ یہ تعداد پچھلے سال 2019 کے مقابلے میں کم ہے جو کہ 3865 تھی ریپورٹ کے مطابق 2019 میں چین کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد 290 تھی جو روان سال جنوری میں بڑھ کر 320 ہو گئی ہے جبکہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد اس عرصے میں 160 ہو گئی ہے ریپورٹ کے مطابق 2019 میں پاکستان کے پاس 150 سے 160 جوہری ہتھیار تھے دوسری طرف جنوبی ایشیا کے دوسرے جوہری ملک بھارت کے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد روان سال جنوری تک 150 کے قریب پہنچ گئی ہے جبکہ 2019 میں بھارت کے پاس 130 سے 144 ہتھیار تھے آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دوباریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ